موسیقی ہمارے دیش میں ویسے تو بھگوانوں سے جڑے انیک چمتکار پرسدہ ہیں ان لیخنی ہے کہ اجین کے کال بہروں مندر میں شراب چڑھائی جاتی ہے اور یہاں پر ایسا کہا جاتا ہے کہ کال بہروں بھگوان شراب کا سیون کرتے ہیں جب شراب ان کے ہوتو پر لگائی جاتی ہے تو وہ شراب اندر چلی جاتی ہے اور ہمیں اس پسٹ دکھائی دیتا ہے کہ کال بہروں بھگوان شراب کا سیون کر رہے ہیں ایسا ہی کچھ معاملہ اٹاوہ میں ہنومان جی کے ایک مندر کا بھی ہے اس مندر میں بجرنگ بلی کی ایک مورتی ہے جو لیٹی ہوئی اوستہ میں ہے اور چمتکارک مندر کے نام سے مشہور اس مندر کے بارے میں یہاں کھا جاتا ہے کہ یہاں پر ہنومان جی کی مورتی کے موہ میں پرسات جب ڈالا جاتا ہے تو وہ گائع ہو جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ہنومان جی نے وہ پرسات کھا لیا ہے کل ملا کر جس طرح سے کال بہروں مندر کا رہس آج تک پتا نہیں چلا کہ چڑائی ہوئی شراب کہا جاتی ہے اسی طرح سے اس مندر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا پرسات بھی کہا جاتا ہے اس کا آج تک کچھ پتا نہیں چلا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں پر لڈو کا تتھا دودھ کا بھوگ لگائے جاتا ہے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں درشن کرنے والے لوگوں کو جیون میں کسٹ نہیں آتے ہیں کل ملا کر یہاں مندر تتھا کال بہروں مندر بہت پرسد ہو گئے ہیں نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں